موسیقی محطرم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان ناظرین آپ جانتے ہیں رمضان کا بابرکت مہینہ ہے اس مہینے میں اللہ رب العزت نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیلئے خاص انعامات کیے ہیں ناظرین رمضان کے یہ بابرکت مہینہ کتنا پیارا مہینہ ہے صبح اٹھتے ہیں سہر کا وقت ہوتا ہے رات کو جب شام کا وقت ہوتا ہے افطار کا وقت ہوتا ہے کیا خوبصورت لمحات ہوتے ہیں پھر رات کے وقت تراوی کا سلسلہ ہوتا ہے اس کے بعد صبح کی تیاری ہوتی ہے کہ سہری میں کیا کھائیں گے کس طرح سہری کھائیں گے بچوں کو اٹھایا جاتا ہے دن بھر نمازیں نوافل اللہ کا ذکر سرکار کی بارگاہ میں درود مطلب اتنا خوبصورت ترین مہینہ اللہ نے امت محمدیہ کو ایک پیارا مہینہ عطا فرمایا ہم خوش نصیب ہیں ہم سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہیں ناظرین اکرام اس مہینے میں جہنم کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اللہ رب العزت کی رحمت پکارتی ہے ہے کوئی مجھ سے بخشش کا طلبگار کہ اسے میں بخش دوں ہے کوئی جو قبر سے عذاب کو ختم کروانا چاہے میں اس کے قبر کے عذاب کو ختم کر دوں ہے کوئی جو جہنم سے جنت میں جانا چاہے اس کو میں جہنم سے جنت کی طرف داخل کر دوں ناظرین اکرام اللہ کی رحمت تو پکار رہی ہے لیکن ہم نادان ہم لوگ سوئے پڑے ہیں آخر کب تک ہمیں جاگنا ہوگا اللہ کی رحمت کو اللہ کی رحمت کو دیکھنا ہوگا اللہ کی رحمت کو محسوس کرنا ہوگا کیونکہ وہ تو پکار رہی ہے ہے کوئی لینے والا کاش کہ ہم لینے والے بن جائے ہم منگتے بن جائے یقین جانیے اللہ رب العزت بخشنے والا ہے ہمیں اپنی بخشش کروانی ہے ناظرین اس بابرکت مہینے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں وینس ٹی وی نے نور رمضان کے پلیٹ فوم پر آپ کی ملاقات کروائی علماء اکرام سے علماء اکرام ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ کا فرمان بتاتے ہیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہمیں سناتے ہیں کہ سرکار کیا فرماتے ہیں اللہ رب العزت کا کیا شادات ہے اللہ کریم کے اس پر گفتگو کرتے ہیں آج کے ہمارے جو معجز مہمان میں آپ کو اپنے گیس پینل کا تعرف کراتا چلو بہت خوبصورت شخصیت بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں میری مراد محترم المقام جناب مفتی شعیب محفوظ قادری صاحب مفتی صاحب اسلام علیکم علیکم السلام کیسے مزاد خیریت سے مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا آپ نور ہدایت میں بھی تشریف لاتے الحمدللہ جب سے نور رمضان کا سسلہ شروع ہوا آپ کی شفقت شامل حال رہی امید کرتا ہوں آپ آئندہ بھی تشریف لاتے رہیں گے اللہ آپ کو اسلام کیا نصیف فرمائے ناظرین مفتی صاحب سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے یقینا ہمارا پرگرام کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اسلام کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں علم اکرام ہی تو ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ اسلام کیا درز دیتا ہے ناظرین ایک اور ہماری پیاری شخصیت بہت خوبصورت انداز کے مالک ہیں اور ماشاءاللہ سے مفتیوی ہیں اور اس کے علاوہ مختلف ٹی وی چینلز پر کونٹنٹ ہیٹ کرتے ہیں جو کہ آپ دیکھتے ہیں مختلف چینلز پر ہوسٹ اسلامی پرگرام کرتے ہیں اس کے بیک پر ایک بڑی ٹیم ہوا کرتی کوئی ایک بندے کا کام نہیں ہوتا اس میں جو مین کردار ہوتا ہے وہ جو کونٹنٹ لکھتے ہیں کونٹنٹ ہیٹ جنہیں ہم کہا کرتے ہیں وہ ہمارے پیارے بھائی مفتی آمر عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ان کو بھی خوش آمدیت کہتا ہوں مفتی صاحب السلام علیکم بہت شکریہ آمد صاحب مدعو کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ ہمیں معلوم ہیں اندازہ ہے کہ آپ کی مصروفیات اس وقت بہت زیادہ ہیں آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے مصابی سے مخلص اور محبوب دوست جب آواز دیتے ہیں تو پھر لبک اللہ آپ کو سلامت رکھیں انشاءاللہ ہم آپ سے گفتگو جاری رکھیں گے ناظرین ہمارے اس پروگرام کی جان ہوا کرتی ہے سرکار کی نات اور حمد باری تعالی آج ہمارے ساتھ جو حمد باری تعالی پیش کرنے کے لیے تشریف فرما ہے اور حضور کی تعریف کرنے کے لیے تعریف تو مفتی آنے ازام بھی کرتے ہیں ہر کسی کا اپنا اپنا رنگ ہوتا ہے کوئی سر کے ساتھ کرتا ہے کوئی طرح میں ہم کے ساتھ کرتا ہے تو ماشاءاللہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب محمد اور انزیب قریشی صاحب قریشی صاحب اسلام علیکم کیسے مزاد خرید سے تو قریشی صاحب میں چاہوں گا پرگرام کا بقاعدہ آغاز حمد باری تعالی سے کیا جائے تو آپ سے گزارش ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد باری تعالی پیش کریں اور ہم خانہ کعبہ کے سامنے ہاتھ بان کر کھڑے ہیں اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا مولا اپنا حرم دکھا دے دونوں جہاں کے مالک اپنا حرم دکھا دے دونوں جہاں کے مالک قسمت میری جگہ دے قسمت میری جگہ دے دونوں جہاں کے مالک اے میرے مولا 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 برسوں سے آرزو ہے پیبا کی جوست جو ہے برسوں سے آرزو ہے پیبا کی جوست جو ہے اس بارگی دکھا دے رمضان میں دکھا دے اس سال ہی دکھا دے دونوں جہاں کے مالک اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 بیٹھا نبی کے در پر جس دم ہو یہ گتا گئے بیٹھا نبی کے در پر جس دم ہو یہ اجا گئے اس دم سے فنا دے دونوں جہاں کے مالک اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 سبحان اللہ کیا خوبصورت کلام ہے اور اس میں دعا بھی ہے کہ کاش کہ ہماری موت آئے تو بارگاہ رسالت ہو سامنے اور ہمیں تدفین کیا جائے ہمیں متفون کیا جائے جنت البقی میں کیا خوبصورت آواز اللہ کریم آپ کی آواز کو سلامت رکھے ناجرین اکرام آج کا ہمارا موضوع ہے تبرکات پر ہم گفتگو کریں گے بہت سے لوگوں کے سوالات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں جو ہم تک بھی پہنچے ہیں ہم کوشش کریں گے اپنے اس مختصر سے وقت میں مفتی آنے ازام سے جان سکے تبرکات کسے کہا جاتا ہے اور قرآن مجید میں اس کی کیا حقیقت ہے مفتی صاحب پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ ہمارے ناظرین کو کہ تبرکات کہتے کسے ہیں تو اس کے بعد قرآن اور حدیث کی روشنی میں ارشاد فرمائی گا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء حیرت صلیم آپ نے جو سوال لکیا تبرکات کے بارے میں انبیاء کرام علیہ السلام صحابہ اکرام وزرگان دین جس میں اتھر سے جو چیز مس ہو جائے یا جس چیز کی نسبت ان کی طرف ہو جائے اس سے برکت حاصل کرنے کو تبرکات کہا جاتا ہے سبحان اللہ ان سے جو برکت حاصل کی جاتی ہے اس کو تبرکات کہا جاتا ہے آپ نے دوسرے سوال کیے کہ قرآن پاک میں تبرکات کا ثبوت ہے جی ہاں بالکل تبرکات کا ثبوت قرآن پاک سے ثابت ہے خود حضرت یوسف نبینا علیہ السلام حضرت یاکب نبینا علیہ السلام کا ہمیں واقعہ قرآن پاک میں ملتا ہے کہ جب حضرت یاکب نبینا علیہ السلام حضرت یوسف نبینا علیہ السلام اپنے والد سے وہ دور ہے حضرت یوسف نبینا علیہ السلام اور تو ان کی والد کی جو آنکھیں ہیں وہ متاثر ہوئیں اپنے بیٹے کی جدائی میں روتے تھے تو جب آپ کے بھائیوں نے آ کے یہ بتایا کہ والد کی آنکھیں متاثر ہیں تو آپ نے اپنی کمیز مبارک اپنے والد کے آنکھوں پر ڈالنے کے لیے دی جی جی کرتا مبارک جی جی بھائی اس اب بھی کمیز ہی حاضر ہے اس کمیز کو لے جاؤ فعلقو ہو اور اس کو ڈال دو علا وجہ ابھی میرے والد کے چہرے پر یہ اپنی بصیرہ ان کی آنکھیں جو ہے وہ کھل جائیں گی تو یہ تبرک تھا جو نبی کے جسمیں اثر پر لگا اور یاد رکھیں آپ یہ دیکھیں یہ تبرک ہے جب حضرت یوسف نبی علیہ صلی اللہ علیہ السلام کے بھائی والد کے چہرے پر ڈالنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں فاصلہ کتنا ہے فاصلہ دو سو چالیس میل کا ہے اور ایک میل جو ہوتا ہے وہ ون پائنٹ سکس کلومیٹر کا ہوتا ہے جی جی اتنا فاصلہ ہے ابھی کمیز جا رہی ہے آپ غور کریں حضرت خوشبو یاکوب نبی علیہ صلی اللہ علیہ السلام کیا فرماتے کہ میں یوسف کی خوشبو پاتے ہیں یہ تبرکات کی بھرکت ہی ہے جی کہ وہ کمیز کے جو نبی کے جسم سے مس ہوئی تو وہ آنکھوں پہ جب ڈالی تو جو متاثر ہوئی تھی وہ آنکھیں لوٹ آئیں اور دوسرا واقعی ہے ہمیں حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام میں ملتا ہے مقام ابراہیم وہ بھی تبرک ہے کہ نبی کے قدمیں شریفیں لگے تو آج یہ فرما دیا قرآن میں کہ ابراہیم کے جو مقام ہے اس کو نماز کی جگہ بناو اس کو مسلح بناو کہ محبوب کے جو قدم جدن لگے اللہ پاگ نے اس کو مسلح بنانا کا حکم دیا اور حضرت زکریہ نبی علیہ السلام کا واقعی بھی ہمیں قرآن کے اندر ملتا ہے کہ حضرت زکریہ نبی علیہ سلام کی ایک سو بیس سال عمر ہے زوجہ کی اٹھانوے سال عمر ہے اولاد نہیں ہیں حضرت زکریہ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت مریم عدی اللہ تعالیٰ جہاں ہیں وہاں بے موسم کے پھل آتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ بے موسم کے پھل جنت سے آ رہے ہیں تو قرآن کہتا ہے جب آپ محراب میں داخل ہوتے تو وہاں آپ نے رکس پایا آپ نے فرمایا کہ مریم یہ پھل کہاں سے آئے قالت وَمِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَرْمَائِ اللَّهِ کے پاس اِنَّ اللَّهَ يَرْزُكُمَنْ يَشَعُبِ غَيْرِ حِسَابِ اللَّهِ جس کو چاہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ برکت کہتا ہے انہی کا اسی جگہ پہ برکت والی جگہ پہ جا پہ بے موسم کے پھل آئے جنت سے جی انہی کا دعا زکریہ رب وہاں حضرت زکریہ نبی علیہ السلام نے اپنی رب سے دعا کی کیا دعا کی قال او اب بحبلی من لدون کا زوریتاں توجی بطل اے اللہ مجھے اپنی رحمت سے ستری اولاد نصیب فرما انہاکا سمیع دعا تو دعا کو سننے والا ہے سبحان ایک سو بیس سال عمر ہے زوجہ کی عمر اٹھانمے سال ہے اللہ پاک نے اس عمر میں اولاد نصیب فرمائی حضرت یحییٰ نبی علیہ السلام تو یہ سب تبرکات کی برکتیں ہیں جی 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 مفتی صاحب بہت بہت شکریہ تبرکات کے حوالے سے آپ نے قرآن اور حدیث کے روشنی ارشاعت فرمائی اچھا میں یہ چاہوں گا پہلے ہم مفتی عامر عثمانی صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں ایک دم میرے ذہن میں مفتی صاحب رمضان کا بابرکت مہینہ پہلے تو یہ بتائیں آپ کا رمضان کیسا گزر ماشاءاللہ سے الحمدللہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو بہت شکریہ اتنی خوبصورت پرنور اور زبردست نشریات میں مدعو کرنے کے لیے میں آپ کے پروگرام دیکھتا ہوں کبھی موقع ملتا ہے تو بہت اچھا آپ پروگرام کر رہے ہیں ماشاءاللہ شکریہ بہت چونکہ رمضان میں بہت سے مختلف چینلز پر بصروف یاد رہتی ہیں بہت حساس اور سینسٹیو ہوتی ہے کہ سارا کانٹینٹ جو اون سکرین چیز جا رہی ہوتی ہے اس کو پیچھے سے ٹیکل کرنا دیکھنا تو ویسے تو رمضان یوں ہی گزر رہا ہوتا ہے کہ نہ کوئی سہری گھر میں نصیب ہوتی ہے نہ افتاری چینلز پر ہی جو مل گیا تو وہ کھا لیا کوئی ایک پروگرام ریکارڈ بھی تو کر لیتے ہوتے ہیں یا نہیں نہیں ایسا بہت کم ہوتا ہے ظاہرہ ہم جن نشریات سے وابستہ ہوتے ہیں وہاں عموماً لائیو نشریات ہوتی ہیں یعنی افتار بھی لائیو ہوتی ہے سہری بھی لائیو ہوتی ہے تو پھر سہری کے وقت میں وہاں پر موجود ہیں تو ظاہرہ وہاں ساری چیزیں سنبھال نہیں ہیں پی سی آر ایم سی آر میں بیٹ کر دو پھر بڑی مشکل ہو جاتی ہے گھر تو نہیں جا سکتے ہیں ہاں اگر کہیں ریکارڈنگ ریکارڈنگ کا سین ہو تو اس میں پھر بن جاتے ہیں کبھی ایسی صورتحال بل جاتی ہے کہ موقع مل جائے لیکن اوورال بہت ٹف گزرتا ہے رمضان لیکن الحمدللہ یہ اللہ کا بہت بڑا قرم ہے کہ ٹف ایسا گزرتا ہے کہ کسی کوئی خرافات میں یا کسی ایسے ماحول میں نہیں گزرتا بلکہ دنیا کو دین سکھانے کا ایک اللہ تعالی نے جو ہے کہیں نہ کہیں سے جوڑ دیا ہے کہ وہ جو علم دین حاصل کیا وہ مدارس کا فیض وہ اپنے علماء کابر کی نسبت ہیں علماء کی صحبت وہ سب کہیں نہ کہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس راستے سے لوگوں تک پہنچا سکے آپ جانتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ جب سے ہمارے منسٹریم پر رمضان نشریات کا سلسلہ شروع ہوا تو ہم نے بڑی بیہودگیاں دیکھی بڑی خرافات دیکھی بہت فہش ہم نے اس طرح کی چیزیں دیکھی کہ جو آہ یعنی وہ لوگ میں بڑی معذرت کے ساتھ آن اسکرین یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جو سالہ سال یعنی ناچ گانے فلم ہیں اور پتہ کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں رمضان کے مہینے میں دوپٹہ اڑوا کر ان کو جو آہ نا بٹھا دیے جاتا ہے تو بڑا یعنی کہ ظاہر ہے حقیقت ہے یہ حقیقت نہیں ہونا چاہیے یہ ہونا نہیں چاہیے لیکن پھر وہی لوگ آ کر آپ کو دین بھی سکھائیں ہم یہ نہیں کہتے کہ دین سکھانے والے صرف علماء ہیں لیکن ایک انجینئر اپنے فن کے بارے میں جانتا ہے ڈاکٹر اپنے فن کے بارے میں جانتا ہے اگر ایک مولوی جو نا وہ ٹپ پہ بات کرتا ہے یا ایم بی بی ایس پہ بات کرتا ہے تو لوگ اس کو کہیں گے یار آپ کیا کر رہے ہیں اس پر ڈاکٹر کو بات کرنے دیں آپ آپ کون ہوتے ہیں اس موضوع پر بات کرنے والے تو کوئی انجینئر کون ہوتا ہے کہ وہ دین کو جو ہے نا اس کی اتنی ڈیٹیلز بیان کرنے لگ جائیں جو ایک آلے میں دین کی ذمہ داری ہے جو اس شخص کی ذمہ داری ہے جو وارث رسول ہے جو وارث نبی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا وارث کہا یہ میرے بھورا سائیں تو جب اس طرح کے لوگ موجود ہیں سوسائٹی میں تو پھر انہی لوگوں کے ذریعے آپ ٹھیک ہے سوال کریں یہاں بیٹھ کر لیکن خود وہ دین بیان نہ کریں جس سے لوگ گمرائی چیز انفرمیشن کے دس ذرائع اور سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا ہر طرف انفرمیشن انفرمیشن ہے اس دور میں تو بہت مستند معلومات آگے جانی چاہیے تو اس طرح کا آپ جو پروگرام کرنے آپ نے مفتی صاحب کو بٹھایا ہے اس طرح کے جو حضرات آتے ہیں اور دین بتاتے ہیں لوگوں کو تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ چلیں الحمدللہ ایسے بھی سلسلے چل رہے ہیں جن مفتی صاحب اس میں دیکھیں سب سے اہم کردار جو ہوتا ہے وہ آپ کا کونٹینٹ ہیٹ کا ہوتا ہے تو کونٹینٹ ہیٹ کے اس میں بہت زیادہ قصور ہے آپ کے آکے تھی کیونکہ ماشاءاللہ سے ہم نے آپ کا کونٹینٹ بھی دیکھا ہے آپ کے کونٹینٹ ہمارے سینئر سینئر علماء اکرام جنہیں لوگ دیکھنے کیلئے ترس رہتے ہیں وہ تعریف کر کے جاتے ہیں اور کیا کمال کا کونٹینٹ ہے اس کی کیا وجہ ہے ایک تو دیکھیں آپ بھی تو انسان ہے نا بنسبت کے دوسرے سامنے اگر ہم یہ کریں کہ جو آپ کے ٹرانسمیشن کا کونٹینٹ ہیڈ ہوتا ہے اگر وہ کسی مستند عالم کے حوالے کر دی جائے پھر بھی بہتری آ سکتی ہے کیا فرماتے ہیں بہت بہتری آ سکتی ہے بعض چینلز پر میں آپ کو بتاؤں میں یہاں نام نہیں لوں گا لیکن آئی ٹی ایکسپرٹس کو ریلیجیس کونٹینٹ کے لیے بٹھا دیا جاتا ہے یعنی ان لوگوں کی بنیادی مہارت آئی ٹی کی فیلڈ میں ہے ان لوگوں کی بنیادی مہارت ٹیکنکلیٹیز کے اندر ہے لیکن آپ نے ان کو ریلیجیس کونٹینٹ سنبھالنے کے لیے بٹھا دیا تو وہ کیا قرآن حدیث کو سمجھیں گے وہ کہاں سے سوالات نکالیں گے وہ کیسے موضوعات نکالیں گے پھر کیا ہوتا ہے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آن سکرین علماء کی لڑائیاں ہو رہی ہو جی کیونکہ ان کو ٹی آر پی چاہیے ان کو ریٹنگ چاہیے تو پھر انہوں نے علماء کو بٹھا دیا ان کے خیال میں ٹی آر پی اور ریٹنگ لانے کا یہی ایک ذریعہ ہے کہ آپ علماء کو آپس میں لڑوا دیں تو پھر آپ کی جائنا ہائپ کریئر ہو جائے گی مفتی صاحب یہ بہت اہم بات میں چاہتا ہوں اس پر تفصیلاً بات ہو لیکن بریک پہ جانا ہے بریک سے پہلے میں چاہتا ہوں حضور کی بارگاہ میں حاضری لگا دی جائے اس کے بعد گفتگو کا مذہی کمال کا ہوگا اور انگزیب قریشی صاحب گزارش ہے کہ حدیعہ نات پیش فرمائے ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار جاتو دل تم پر فیدا ہے دو جہاں یا رسول اللہ سن لیجے میری فریاد دیکھو یا رسول اللہ سن لیجے میری فریاد دیکھو کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار ہو کرم سرکار اب تو ہو ہو گئے غم بے شمار سبحان اللہ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے کلام پیش کیا اللہ کریم آپ کی آواز میں برکت عطا فرمائے ناظرین اکرام مختصر سا وقفہ لیتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں مختصر سا وقفے کے بعد ویلکم بے ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان میں ہوں آپ کے ساتھ حافظ حامد رضا ناظرین ہم مفتی صاحب بریک پہ جانے سے پہلے مفتی صاحب سے ہم گفتگو کر رہے تھے مفتی صاحب بتا رہے تھے کونٹنٹ کے حوالے سے میں چاہوں گا مفتی صاحب اپنی بات کو کمپلیٹ کرے پھر ہمارے جو پیارے موزد مہمان ہیں مفتی شویب محفوظ قادری صاحب ان کی طرف چلتے ہیں جی مفتی صاحب کونٹنٹ کے حوالے سے آپ ر میں یہ سوال کیا کہ اگر کونٹنٹ علماء کو اور مستند لوگوں کو دے دیا جائے تو کیا پھر نشریات پر فرق پڑتا ہے ہماری ٹرانس میشن پر تو اس کا میں نے جواب یہ دیا تھا کہ بلکل لازم اس پر فرق پڑتا ہے اگر آپ کسی آئی ٹی ایکسپرٹ کو یا نون ریلیجیس آدمی کو ہم ظاہر مذہبی تو ہم سب ہی ہوتے ہیں نون ریلیجیس کا مطلب یہ نہیں کہ غیر مذہبی بلکہ غیر عالم یا غیر مستند لوگوں کو اگر آپ اپنی ٹرانس میش یہ دے دیں گے تو پھر اس سے ہوگا یہ کہ وہ ٹی ایر پی کریٹ کرنے کے لیے لوگوں کو آپس میں پھر ان کا جو دل کرے گا جو انہوں نے سوسائیٹی میں دیکھا ہے جو انہوں نے سوشل میڈیا پر ٹی ایر پی کے ذرائع دیکھے ہیں سوشل میڈیا پر کیا ذرائع ہیں جب آپ نیگٹیویٹی پھیلارے ہوتے ہیں مفتی صاحب جب آپ اس طرح کا کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو ٹی ایر پی بھی ملتی ہے آپ کی لاکھوں میں ویورشپ بھی آ رہی ہوتی ہے ابھی میں یہاں پر دو باتیں ایسے کروں آپ یقین کریں اس کا کلپ نکلے گا کٹ ہوگا اور یہ پھر سوشل میڈیا پر دیکھیں سب سے وہ چاہ رہے ہوتے ہیں یعنی دو دو نام میں لے لوں صرف نا تو پھر دیں گے ایک سوسائیٹی میں ماحول اس وقت نیگٹیویٹی کا ہے تو اس کو اگر آپ مصبت انداز میں لانا چاہیں پوزیٹیویٹی کی طرف لانا چاہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو لوگ یہ سب کر رہے ہوتے ہیں اگرچہ آج منٹ سٹریم جو ہے نا وہ بزنس حبز بن چ کیونکہ ہیں بجائے اس کے کہ وہ سوسائیٹی میں اپنا وہ کردار ادا کریں جو میڈیا مینسٹریم میڈیا یا ٹی وی چینلز کا ہوا کرتا ہے تو یہ میرا خیال ہے بہت بڑی ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جو اس کو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں جو اسکرین کے پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یا ہم جیسے وہ لوگ جن کو یہ ذمہ دارییں دی جاتی ہیں کہ پوری مستند معلومات اور سب چیزوں کو سامنے رکھ کر وہ ایسا فیصلہ کریں کیونکہ ان کی چیز آن اسکرین جا رہی ہے اس سے سوسائیٹی میں فساد پیدا ہو رہا ہے لوگوں کو علم مل رہا ہے لوگوں کے اندر بڑھائی بڑھ رہی ہے گھروں کو آپس میں جوڑ رہے ہیں یا توڑ رہے ہیں کیا آپ جوہے نہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اگر اس طرح کے لوگ پیچھے میں اپنی کوئی تعریف نہیں کرنا چاہ رہا لیکن اتنا ضرور میں کہوں گا کہ جن لوگوں تک میرا یہ پیغام پہنچ رہا ہے وہ کم از کم اپنی نشریات میں کوشش کریں کہ آپ کے بیک اینڈ پر ایسے لوگ ہوں جو مستند لوگ ہوں اور وہ علم سے ان کا تعلق ہو لگاؤ ہو تاکہ وہ لوگوں کو آگے صحیح اور مستند چیز پروائیڈ کر سکے مہیہ گئے بہت خوبصورت بات کی آمیر عثمانی صاحب نے اللہ کریم آپ کو اسلامت رکھے جی کاش کیسا ہو جائے ہمارے اس معاشرے کے اندر ہمارے انڈسٹری کے اندر میڈی انڈسٹری کے اندر سپیشلی رمضان ٹرانسمیشنز کے حوالے سے انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے مفتی صاحب موجود ہے مفتی صاحب تبرکات پر بات ہو رہی تھی یقینا صحابہ اکرام ہم چاہتے ہیں کوئی ایسی ایسا ارشاد فرما دیجئے کچھ ایسی گفتگو ہو جائے جس میں صحابہ اکرام کبھی ذکر ہو جائے تبرکات کے حوالے سے کہ تبرکات یقیناً سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات تھے صحابہ اکرام اس کو کس طرح لیتے تھے کس طرح اس کا عدب کرتے تھے کیا فرمائیں گے سرکار علیہ السلام کے تبرکات و صحابہ کا عدب صحابہ اکبر ہمیں کہیں ایسے واقعات ملتے ہیں سر حجت الودہ کے موقع پر سرکار علیہ السلام نے جب حلق کروایا آپ علیہ السلام نے جب اپنے بال منڈوائے تو فرماتے ہیں کہ حضرت آنس علیہ اللہ تعالیٰ انہوں کے سرکار نے جب دائیں طرف کے بال منڈوائے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بال عطا فرمائے اور پھر جب بائیں طرف کے بال منڈوائے تو وہ بھی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو عطا فرمائے اور فرمایا اکسیم ہو بین الناس اے ابو طلح یہ لوگوں میں تقسیم کر دو یہ لوگوں میں تقسیم کر دو یہ خوش نصیب تھے وہ جی اللہ اکبر حضرت خالد بن ولید حضی اللہ تعالیٰ انہوں سیف اللہ اللہ کی تلوار آپ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آذر ہوئے ع鐘 اس کے علیاء پسورا احمدہ мечا ہے تو سرکر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے موہ کوارک عطا فرمایا تو آپ علی صل烈 اللہ تعالیٰ نے пош رسول اللہ میں ان سے مدد طلب کروں گا میں ان سے برکت ہسے کروں گا اور ان سے دشمن پہ مدد طلب کروں Comedy سنے سرکا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا فرمایے ما لا تزولو منصورا ما داما ماء کا ایک خالد جب تک یہ بال تمہارے پاس رہیں گے اللہ تمہاری مدد کریں اللہ اللہ سبحان اللہ اور حدد خالد بن ولی عدی اللہ ہتاراں جنگ میں اپنے امامے میں سرکا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کرتے تھے آپ یہ دیکھیں کہ بال مبارک برکت دیکھیں کہ خالد بن ولی اپنے سادر خان کرتے تھے وہ فرماتے تھے کہ اللہ پاک سرکاہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تمہارے پاس رہیں گے اللہ پاک تمہیں غالب کرے گا دشمنوں پر یہ حضرت خالب بن ولید ہے آپ غور کریں حضرت ابو عیوب انصاری عزی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں آتا ہے کہ سرکاہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ مروح کے درمیان صحیح فرما رہا ہے سرکاہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈاڑی مبارک کا بال زمین پر آنے لگا اب فورا نہیں آگے بڑھ کے آپ نے وہ بال اپنے ہاتھوں میں لے لیا سرکاہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کے زمین تر گرنے نہیں دیا تو سرکاہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا دی اے ابو عیوب انصاری اللہ پاک ہر برائی کو تم سے دور کر لی سبحان اللہ یہ اس بال کی برکت ہے اور صحابہ اکرام سرکاہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کی برکت حضرت اعنا صلی اللہ تعالیٰ نو کے پاس ایک پیانہ دام لوگوں کو دکھایا کرتے تھے لوگوں یہ پیانا اللہ کے رسول کا ہے اور سرکار اس میں دودھ نوش فرمایا کرتے تھے کئی واقعات ہمیں سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ملتے ہیں حضرت ابو عیوب انصاری عدی اللہ تعالیٰ نے جب سرکار نے مدینہ عجت فرمائی تو سات مہینے حضرت ابو عیوب انصاری عدی اللہ تعالیٰ کے گھر پر قیام کیا کہتے ہیں کہ جب سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھارکے میں آپ کھانا بھیجا کرتے اور جو بچہ وہاں کھانا ہوا کرتا جب واپس آپ کے گھر جاتا تو آپ اور آپ کی زوجہ وہاں سے کھانا گاتے تھے جہاں سرکار کی انگلیاں لگی ہوتی برکت حاصل کرنے کے لیے کہ سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب انگلیاں مبارک رکی ہیں ہم بھی وہاں سے برکت حاصل کرنے یہ حضرت ابو عیوب انصاری عدی اللہ تعالیٰ نے ہو یہ ہے عدب کہ صلی اللہ حدیبیہ کے موقع بر سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے بال ہنڈوائے جب سرکار وضو فرماتے تو صحابہ کرام وضو کا پانی اپنے ہتیلیوں پہ لے لیا کرتے تھے ہتیلیوں پہ لے لیا کرتے اور جس کے ہاتھ پہ پانی نہیں آتا وہ دوسرے کی ہتیلی سے لے کے برکت حاصل کیا کرتا کیا محبت کا ازہار تھا یہ عالیہ علیہ وسلم کیا ازہار ہے کہ ندیاں عالیہ فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہزہاری واقع یہ سرکار علیہ وسلم کے تبرکات کی برکت ہے کہ حضرت عصمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سرکار علیہ وسلم کے ایک جبہ مبارک تھا وہ آپ اپنے پاس رکھیں کرتے تھے اور جب کوئی بیمار آتا تھا تو اس کا پانی جو اس کو پلائے کرتی تھی اور اس کی برکت سے وہ شفایات ہوا گیا سبحان اللہ اس کی برکت سے شفایات کیا بات ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات پر مفتی صاحب نے کہا خوبصورت روشنی کاش کہ اس تبرکات میں کوئی حصہ ہم غلاموں کو بھی مل جائے یقین جانی ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے مفتی آمیر عثمانی صاحب بھی موجود ہیں رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اچھا مفتی صاحب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے مختلف ٹرانسمیشن میں علماء اکرام تو بڑے جید علماء اکرام موجود ہوتے ہیں لیکن موضوعات کچھ سمجھ نہیں آ رہے ہوتے ہیں آپ کیا فرماتے ہیں موضوع کس انداز میں کیسے تائیم کرنا چاہیے موضوعات کرشاہت فرمائی گا بڑا اہم سوال ہے اور اگر میرا خیال ہے اس سوال کا درست جواب ہمیں مل جائے اور اس پر عمل ہو جائے تو پھر یہ رمضان شریعت کے سارے پھڑے ہی خدم ہو جائے جی جی وہ بڑی معذرت کے ساتھ اقبال نے کہا تھا نا نوجوان نسل کو مخاطب کر گئے کہ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے اللہ 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 تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دار تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تُو گفتار وہ کردار تُو ثابت وہ سیارہ اور گوادی گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراس پائی تھی سرئیہ سے زمین پر آسمانے ہم کو دے مارا آگے جو موضوع سے میں ریلیٹ کرنے لگا ہوں وہ اقبال کے اس کلام کا آخری شہر ہے گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراس پائی تھی سرئیہ سے زمین پر آسمانے ہم کو دے مارا مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیفارہ اللہ 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 کیا در دے جی کہ آگے جو نوجوان نسل آرہی ہے اس سے کتاب کی محبت کو ختم ہوتے میں دیکھ رہا ہوں کتاب کی محبت باقی نہیں رہی ہے ہاں وہ آپ کو فٹپات پر نظر آئے گی اور فٹپات پر نظر آنے والے جوتے آپ کو شوکیسوں میں پڑھے رہے نظر آئیں گے تو یہ بہرحال زوال کی طرف ایک راستہ ہے تو موضوعات کا تائین تو اس وقت صحیح ہوگا جب کتاب سے رشتہ مضبوط ہوگا اور کتاب رسول صحیح البخاری سے اگر رشتہ مضبوط ہوگا اور صحیح ستہ سے اگر رشتہ مضبوط ہوگا تو پھر میرا خیال ہے موضوعات بہت آسان ہو جائیں گے لیکن اگر رشتہ مضبوط سوشل میڈیا سے ہوگا یوٹیوب فیس بک ٹویٹر انسٹر لنکڈین سے مضبوط ہوگا رشتہ تو پھر موضوعات ہم وہیں سے اٹھا رہے ہوں گے تو میرا خیال ہے موضوعات کے تائین میں بہت زیادہ اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے لوگ دین سیکھنے کے لیے بیتاب ہیں شیطان کو قید کر دیا گیا ہے اس لمحے جو لوگوں کو دکھایا جائے گا بتایا جائے گا وہ اس پر عمل بھی کریں گے اور اس وقت موڑ میں بھی ہیں وہ عمل کرنے کے علاوہ رمضان تو موڑ بھی نہیں ہوتا نا ہمارا ہماری تو مسجد رمضانوں میں بھرتی ہیں جو رمضان ختم ہوتا ہے ورنہ سالہ سال جو ہے نا تاکو میں سجایا جاتا ہوں دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں تعویز بنایا جاتا ہوں قرآن اپنا نوحہ خود بیان کر رہا ہے کہ سارا سال میں وہیں پڑا رہتا ہوں تو رمضان میں جب یہ توفیق لوگوں کو ملتی ہے تو اس سمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم موضوعات کا تائین بھی ایسے کریں کہ علماء کے ذریعے لوگوں کو صحیح دین کا پیغام پہنچا سکیں وہ موضوعات کیا ہیں وہ رمضان کے فضائل ہیں وہ روزے کے فضائل ہیں وہ اللہ آپ کا بھلا کرے توبہ استغفار ہے قرآن کی تلاوت کے فضائل ہیں رمضان المبارک میں کچھ خاص ایام آتے ہیں سیدہ فاطم عزارہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دن آتا ہے سیدہ علی المرتضی کا دن ہے حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دن ہے اور حضرت حسن کا دن ہے اس کے علاوہ جہنہ اللہ ستائیس رمضان المبارک یوم پاکستان ہے قرآن کے نزول کا مہینہ ہے یہ سارے وہ موضوعات ہیں جن پر اگر گفتگو ڈھنگ سے کی جائے تو تب بھی ٹی آر پی آ سکتی ہے اگر ہم نے صرف دوسرے موضوعات کو ترک کر کے یہی کرنا ہے اس پر بھی اگر طریقے سے بات کی جائے تو لوگ سننا چاہتے ہیں آج کی نوجوان نسل تڑپ رہی ہے بہتاب ہے کہ ہمیں کچھ تو ایسا ملے اگر ان کو میں نہیں نام لینا چاہتا بار بار چیزیں دوان پر آ رہی ہوتی ہے میں روک رہا ہوتا ہوں اس کو کیونکہ آپ انت ہے نا ہاں ان کو آپ سے رہے ہیں دیکھ رہے ہیں وہ چیزیں اگر دی جائیں نا جو دین جسے کہا جاتا ہے ہم نے تو دین پتہ نہیں کس چیز کا نام رکھ دیا ہے دین جس چیز کا نام ہے آج کی نوجوان نسل کو اگر وہ دیا جائے تو آج بھی وہ اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے قبول کرنے کے لیے تیار ہے تو میرے خیال ہے موضوعات کے تعیم میں بڑا حساس اور سینسٹیو معاملہ ہے تو اس میں ہمیں بہت لحاظ رکھ رہا ہوں اس میں ہمیں غور فکر آج کے دور میں پی ڈی ایف کا دور ہے لوگ کتاب سے دور پی ڈی ایف کے زیادہ قریب ہو گئے ہیں اب موبائل کے اندر کتاب نکالی لیپ ٹاپ کے اندر کتاب نکالی صحیح ہے انہا حقیقت دیئے ہے کہ جو چاشنی ہے جو لذت کتاب سے حاصل ہوتی ہے پی ڈی ایف سے نہیں ہوتی کیا بات وہ کسی نے بڑا خوب کیا تھا کہ ہم نشین اگر کتاب سے ہو تو اس سے بہترین کوئی دوست نہیں لیکن ہم نشین کسی اور کو بنا لی ہے پی ڈی ایف کو بنا لی ہے موبائل کو بنا لی ہے پھر دوران تعلی ویلوی جب تعلی ویلوی کا زمانہ ہوتے تو کتاب کھول کر جو نیند آتی تھی ہمیں وہ کہیں بھی نہیں آتا ابھی میں آ رہا تھا رستے میں ایک میں نے میری نظر پڑھی ہے گاڑی میں تو گاڑی میں کوئی کتاب پڑھی یقین مانی ہے میں نے کہا کوئی ینوکہ بندہ ہے میں نے عجیب سا لگنے لگا ہے اور یہ بہت ضروری ہے یہ ماحول دیکھیں آپ کوئی بندہ کتاب پڑھتا وہ نظر آئے آپ کو عجیب لگا حالانکہ نہیں لگنا چاہیے خوشی ہے مطلب ہم مشرقی اقدار کے حامل لوگ ہیں برسلی پاکو ہند پہ رہنے والے لوگ ہیں کتاب تو ہمارا اڑنا بھی چونہ تھا اپنی تاریخ تو اٹھا گا دیکھیں لیکن آج ہمیں عجیب لگتے ہیں مفتی صاحب آخری میں سوال کرنا چاہوں گا آج کی اس بزن کا کہ تبرکات کے عداب کیا ہے عداب اشارت فرمائے گا ہمیں کس طرح عدب کرنا چاہے کیونکہ ہم تو تبرکات کا عدب نہیں کر پا رہے نا تبرکات کا عدب بھی کرنا ہے اور یاد رکھیں کہ تبرکات کا عدب کرنے کا ہمیں حکوم بھی دیا گیا اور تبرکات کی بے عدبی پر جو سزائیں ہیں اللہ پاک ہمیں امان میں رکھیں حضرت شیخ محقق حضرت شیخ عبدالعق مدیس دیلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ آپ کے زمانے میں بارش نہیں ہوتی تھی کہا تھا گیا تھا لوگ بڑے پریشان تھے لوگ نکلتے تھے دعائی کرتے تھے بارش نہیں ہوتی تھی ایک دھاگہ لیا اور آپ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں اپنی والدہ کے کپڑوں سے ایک دھاگہ لیا ہے دعا کرتے ہیں مالک یہ اس تیری اللہ کے بندی کا کپڑوں کا دعا ہے جس کے اوپر کبھی غیر مرٹ کی نظر نہیں پڑھو اللہ 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 یہ دھاگے کی برکت ہے مالک یہ تیری بندی کا وہ دھاگہ جس پر غیر مرٹ کی نظر نہیں پڑھی اس کی برکت سے بارش برسا دے شہ کے موقعی فرماتے ہیں کہ ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی بارش ہو جانا لگی تھی سبحان اللہ یہ ہے تبرد کی برکت اور واقعات ہمیں کہیں ملتے ہیں ایک واقعہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ کچھ لوگوں نے جو ہے اپنے دوست کو مارکٹ بھیجا کہ کچھ لے کے آؤ بھوک لگی ہے کھانے کے لیے وہ مارکٹ گیا جب مارکٹ گیا کافی دیر ہو گئی آنے میں دوست خصے ہونے لگے کہ اتنی دیر بعد تم آ رہے جب واپس آیا بڑا مسکراتا وہ آیا بڑا مسکراتا وہ آیا ہاتھ میں خربوزہ تھا جب لوگوں کو آ کے بتائے لوگوں بتاؤں دیر میں کیوں آیا ہوں کہت کیوں دیر میں آیا کہا یہ خربوزہ ہے اور اس خربوزے بیدت بیشیحافی کے ہاتھ لگ گئے تھے کہا ان کے صرف ہاتھ لگے تھے اور میں نے بیس درم میں یہ خربوزہ لیا ہے کیونکہ اللہ کے ولی کے ہاتھ لگ گئے تھے تو وہ لوگوں نے تبرک میں اس کو رکھا اپنے پاس اور اس کو پھر وہ کھانے لگے جن لوگوں نے تبرک کا احترام کی اللہ نے انہیں مقام بھی اتا فرمائے لیکن تبرک کی بھی اللہ والے کا ہونا چاہیے نہ کہ آج کل آپ مفتی صاحب جانتے ہیں اس طرف ہم نہیں جاتے اللہ کریم سب کو ہدایت اتا فرمائے ناظرین اکرام مفتی صاحبان ہو اور ہم سیکھے نہ یہ ہو نہیں سکتا یقین جانیے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ مفتی شوہب محفوظ قادری صاحب آپ جب بھی تشریف لاتے ہیں بہت علم دے کر جاتے ہیں اللہ کریم آپ کو سلامت کے نصیب فرمائے ہمارے پیارے بھائی بہت اچھے دوست مفتی آمر عثمانی صاحب آپ کبھی میں بہت مشکور ہوں بہت قیمتی وقت مجھے اندازہ ہے بہت قیمتی وقت نکال کر آپ تشریف لائیں امید کرتا ہوں ایک دو مرتبہ اور بھی آ جائیں گے آپ ناظرین اکرام پرگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے انشاءاللہ اختتام بن ناطم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی اسے پرگرام اختتام پذیر ہوگا آپ سے گزارش ہے ہمیشہ کی طرح اپنا خیال رکھئے اپنے اہل و ایال اپنے پڑوسی اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھئے وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھئے اور میں گزارش کروں گا حسن اقبال صاحبہ سے حدیعنات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرمائے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے یہ چکی سی یدہ کی چل رہی ہے زمانہ زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے نواز بولا بولاوہ آ رہا ہے یا حمز نہیں چلتی کسی کی مدینے والا ہی بولوہ رہا ہے مدینے سے بولاوہ آ رہا ہے رہا ہے